رباسکار میں ہوں شیوم کاس سینسس اور راہل گاندھی کی یاتراؤں کا اثر دکھائی دینے لگا ہے کیونکہ بھاجپا کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ میں آتشوکت پول بات کر رہا ہوں تو یہ خبر دیکھئے آپ جس خبر کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس خبر کے آنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چناؤ کا پورا ماحول بدلنے والا ہے اس کے نتیجے چوکانے والے ہیں کیونکہ اس خبر نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشان کر دیا ہے چناؤ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ تصویریں راہل گاندھی کی اس دورے کی ہیں جو انہوں نے لڈاک اور کارگل میں کیا ابھی حالی میں لڈاک اور کارگل میں راہل گاندھی گئے تھے اس دورے میں انہوں نے بھاشر دیئے اور یہ کہا کہ وہ پیار لے کر آئے ہیں ابھی یہی سے خبر آ رہی ہے کہ کانگریس اور انڈیا گٹ بندن نے وہاں پر کمال کر دیا کمال اس لیے کر دیا اس معنیے میں کر دیا کیونکہ لڈاک سوائت پرورتی ویقاس پریشت کا چناؤ ہوا کارگل کا چناؤ ہوا اور یہاں پر کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے چھبیس میں سے بائیس سیٹ نے جیت لیگ پلین سیوب کیا بی جے پی کو اس چناؤ میں صرف دو سیٹیں ملی ہیں صرف اور صرف دو یہ چناؤ خاص اس لیے تھا کیونکہ دو ہزار انیس میں جب دھارہ تین سو ستر کو رد کیا گیا اس کے بعد سے یہاں چناؤ نہیں ہوئے تھے پہلا چناؤ تھا لڈاک کے کندر شاسد پردیش بننے کے بعد پہلا چناؤ یہ کارگل کا چناؤ اس لیے بھی مہتپور ہو جاتا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس انڈیا گٹ بندن کا حصہ ہیں جو بی جے پی کو شکست دینے کے لیے بنایا گیا ہے نیشنل کانفرنس نے اس چناؤ میں بارہ سیٹیں جیتی ہیں اور کانگریس کے حصے میں آئی ہیں دس سیٹیں بی جے پی نے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور دو سیٹیں جو ہیں وہ نردلی امیدواروں کے خاتے میں گئی ہیں نردلی ہیں ان سیٹوں پر جیتے ہیں جب ان چناؤ کے لیے کیمپین ہو رہے تھے تو نیشنل کانفرنس کا پورا کیمپین پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارتی سمویدھان کے آنچھے تین سو ستر کو رد کر کے جمعکشمیر راج کو دو کندر شاسد راجیوں میں ویواجت کرنے پر فوکس تھا نیشنل کانفرنس نے لوگوں سے یہ اپیل کی تھی یہ مانگ کی تھی کہ وہ اس چناؤ کے ذریعے کندر سرکار کے فیصلے پر اپنا ویروض اپنی ناراضگی درج کرائیں ایک سندیش نے ایک میسیج دیں جو دلی تک اثر کریں بھائی بی جی پی نے اپنے چناؤی کیمپین میں دوہزار انیس کے بعد اس علاقے میں جو وکاس ہوا تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس پر کام کیا اس پر فوکس کیا جیت کے بعد نیشنل کانفرنس کے اپاد دیکش اور جمو کشمیر کے پوو مکھ منتری عمر عبداللہ نے ایک ٹوئٹ کیا ہے یہ ٹوئٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے لکھا بی جی پی کو کارگل میں ان سی پی کانگریس گٹ بندن کے ہاتھوں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگریس پارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے مجبوط گٹ بندن کو یہاں پر ایل اے ایچ ڈی سی کارگل چناؤ میں جیت ملی ہے اور ہمیں اس کا اعلان کرتے ہوئے کافی خوشی ہو رہی ہے یہ ان کے اس انگلیش کی ٹوئٹ کا ترجمہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا یہ نتیجے انہوں نے سبھی طاقتوں اور پارٹیوں کو ایک میسیج ہیں ایک سندیش ہیں جنہوں نے الوکتانترک اور اسمویدھانک طریقے سے جمو کشمیر اور لڈاک راجی کو یہاں کے لوگوں کی سہمتی کے بینا بانٹ دیا یہ ٹوئٹ عمر عبداللہ کا ہے انہوں نے کس پر نشانہ سادہ آپ سمجھ گئے ہوں گے چناؤ کارگل میں بھاجپا کے لیے لوگ پریتہ کی پہلی پریکشہ تھا پہلا امتیحان تھا خاص کر سے بہو سنکھک شیعہ آوادی کے بیچ اس کی پہنچ کی سفلتہ کی پہلی یہ پریکشہ تھی کیونکہ پارٹی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اس کی نیتیوں نے نہ کہ وہ لڈاک میں ویعاپک جن سمرتن پرابت کیا ہے اس کا اثر کارگل کے ایک بڑے حصے پر ہے یہ بھی بیجیپی نے دعویٰ کیا کہ وہ یہاں جیتے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مکشمیر میں بھی وہ جیتے گے لیکن نتیجے ایک دم اتر ہے اس بار انسی نے بارہ اور کانگریس نے دس سیٹیں جیتیں نیورتمان پریشت میں نیشنل کانفرنس کے پاس دس سیٹیں اور کانگریس کے پاس آٹھ سیٹیں تھیں اس کے بعد لمبے سمجھ تک چونکہ الیکشن ہوا نہیں تو وہی استطیع برقرار رہی اس کے بعد کندر شاہ سید پردیش یہ ہو گیا کارگل میں مسلم زیادہ تر شیعہ بہت سنکھیک ہیں لے میں بودھوں کے وپریت کارگل مسلمان جو ہیں انہوں نے دوہزار انیس کے جو بدلاؤ ہوئے تین سو ستر کو رد کیا گیا اس کا ویروت کیا تھا حالانکہ مسلم ابھی بھی دھارہ تین سو ستر کے پرادھانوں کی بہالی کے پخش میں ہیں یہاں پر لیکن دونوں سمدائیوں نے لڈاک کے لیے راج اور وشیش درجے کی لڑائی کے لیے ہاتھ ملایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڈاک ایک الگ راج بنے کانگریس نیتا راحول گاندی اس علاقے میں جب گئے انہوں نے دورہ کیا اگست کے مہینے میں تو ان کی جو سبھائیں ہوئی تھی اس میں کافی بھیڑ ہوئی تھی اب اس بھیڑ کا اثر بھی دکھا ہے ان نتیجوں میں یعنی راحول گاندی کی سوئکارتہ اس علاقے میں بڑی ہے لڈاک کے بودھ سانسد جامیانگ تیرنگ نامیال جو بھاجپا سے ہیں اور چناوک کے دوران بڑے پیمانے پر انہوں نے پرچار کیا تھا انہوں نے حالی میں پیغمبر محبت کے پوتے امام حسین کی بھرپور تعریف کی تھی خود کو حسین کا پرشنسک انہوں نے بتایا تھا اور انسی اور کانگریس کو یجید کی پارٹیاں بتایا تھا جس نے حتیہ کی کربلا کی لڑائی لڑی اور ان کو وہاں پر پریشان کیا دراصل بی جے پی یہاں پر شیعہ مسلمانوں کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی بی جے پی کا داؤں نہیں چلا چناؤں سے پہلے سیدھے کندر دوارہ سنچالت لڈاک پرشاسن نے کشمیر میں انسی جو کارگل میں ایک پرمک راجنیتک کھلالی بھی ہے ایک پارٹی بھی ہے کو یہاں پر اپنی راجنیتک چھاپ بنائے رکھنے سے روکنے کے لیے کڑی محنت کی تھی کہ یہاں پر نیشنل کانفرنس نہ جیتے لیکن نتیجہ یہ سپسٹ کر رہا ہے کہ کارگل اور لڈاک کے مور میں کیا ہے یہاں پر لوگوں کا مجاز کیسا ہے اور وہاں پر انڈیا گٹ بندن کتنا مضبوط ہے یہ ایک دیش کو بھی میسیج ہے اور جو سنسس کی بات چل رہی ہے جو راحل گاندی کے دورے ہو رہے ہیں ایک طریقے سے ایک اور چناؤں میں اس میں مہر لگ گئی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ابھی پانچ راجیوں کے اور الیکشن ہونے اس میں کیا ہوگا کیونکہ پردھان منتی نرندر موڈی امیر شاہ اور پوری بھارتی جنتا پارٹی کی لاؤبی یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پر راحل گاندی کامیاب نہ ہو